حضراتِ گرامی قدر میرے باپ میرے لئے قابل احترام ہے میری ماں میرے لئے قابل احترام ہے میرا دادا میرا نانا میرے لئے قابل احترام ہے لیکن حضراتِ گرامی قدر سورہ لقمان نے مجھے اس حقیقت کو سمجھا دیا سورہ انقبوت نے مجھے اس بات کو سمجھا دیا قرآن کے متعدد مقامات نے مجھے اس بات کو سمجھا دیا کہ جب میرا باپ مجھے شرق کا حکم دے میں نے اس کی بات کو نہیں ماننا جب میری ماں مجھے شرق کا حکم دے میں نے اس کی بات کو نہیں ماننا جب میرے والدین مجھے اطاعت الہی سٹنے کا حکم دے میں نے ان کی بات کو نہیں ماننا میں نے باپ کی ہر بات کو ماننا ہے جب تک وہ اللہ رسول کی بات سے متعبت رکھتی ہے میرے باپ نے مجھے کہا جوتے کو لے کے آؤ میری ذمہ داری ہے میں جوتے کو لے کے آؤ میرے باپ نے مجھے کہا کپڑے کو لے کے آؤ میری ذمہ داری ہے میں کپڑے کو لے کے آؤ میرے باپ نے مجھے کہا میڈیسن کو لے کے آؤ میری ذمہ داری ہے میڈیسن کو لے کے آؤ میرے باپ نے مجھے کہا مسجد میں میرے ساتھ چلو مسجد میں جانا میری ذمہ داری ہے میرے باپ نے کہا میرے ساتھ کسی نیکی کا سفر پر چلو میری ذمہ داری ہے اپنے باپ کی بات کو ماننا لیکن میرے باپ نے مجھے کہا سینما حال میرے ساتھ جاؤ اب منہ باپ کی بات کو نہیں ماننا پروردگار عالم کی بات کو ماننا ہے میرے باپ نے مجھے کہا داڑی کو منواؤ اب میں اپنے باپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے میرے باپ نے مجھے کہا تم نے مسجد میں نہیں جانا اب میں اپنے باپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے حضرت اگرامی قدر باپ واجب الاطاعت تو ہو سکتا ہے لیکن اس وقت ہوگا جب اس کی بات حضرت رسول اللہ کی بات سے مطابقت رکھے گی جب میرے بابا کی بات حضرت رسول اللہ کی بات سامنگ نہیں رہے گی پھر میرے باپ کی بات جو ہے واجب العطاعت بھی نہیں رہے گی میرے باپ جو ہے وہ میرے لیے اس کا عمر کو ماننا ضروری بھی نہیں رہے گا بیٹی کا کام ماں کی حمایت کرنا ماں کے ساتھ چلنا ماں کے کاموں میں ساتھ دینا ماں نے کہا ہنڈیا کو پکاؤ بیٹی کی ذمہ داری ہنڈیا کو پکائے ماں نے کہا میرے ساتھ جو ہے مدرسے میں چلو بیٹی کی ذمہ داری ہے مدرسے میں چلے ماں نے کہا بیٹی قرآن پڑھو بیٹی کی ذمہ داری ہے قرآن مجید کو پڑھے ماں نے کہا بیٹی چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ چھوٹے بچوں کو پڑھانا بیٹی کی ذمہ داری ہے اب ماں جو ہے ایک نئے روپ میں سامنے آتی ہے ماں فتنے کا شکار بن کے سامنے آتی ہے وہی ماں جو محبت کی علامت ہے وہی ماں جو مامتہ کا عروج ہے وہی ماں جو پیار کا عروج ہے لیکن ماں جو ہے وہ سنت نبی سے ہٹ چکی ہے ماں جو ہے وہ اس وقت حضرت رسول اللہ کے عوامر سے ہٹ چکی ہے اور اپنی بیٹیوں کہتی ہے تو انہیں کالیج جاتے ہوئے برگے کو نہیں پہننا حضرت اگرامی قدر اب بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کی بات کو نہیں ماننے گی بیٹی اگر بات ماننے گی حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننے گی ماں اس کو یہ بات کہتی ہے بیٹی جس وقت تیرا بہنوئی جو ہے وہ گھر میں آتا ہے تُو نے اس کے سامنے برکا نہیں لینا تُو نے اس کے سامنے آنا ہے تُو نے چہرے کو اس کے سامنے بہیاب ہو کے بیٹھنا ہے اب بیٹی نے ماں کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے حضرات اگرامی قدر یہ باپ کے عوامر کا دائرہ کار یہ ماں کے عوامر کا دائرہ کار یہ شوہر کے عوامر کا دائرہ کار یہ بالکل واضح حقیقتیں ہیں ان کے اندر ٹیمپرنگ کرنے کی ان کے اندر کمی بیشی کرنے کی اور ان کے فرامین کو اور ان کے عوامر کو حضرت رسول اللہ کے فرامین واضح کے پرفوکیت دینے کی نہ کوئی روم ہے نہ کوئی گنجائش ہے حضرات اگرامی قدر شوہر نے اپنی بیویوں کہا میری بیوی میرے لئے کھانے کو لے کے آؤ تابدار بیوی کھانے کو لے کے آئے گی اس نے کہا تم دعوت میں میرے ساتھ چلو فلا جگہ میرے بھائی کے گھر اب اس کے ساتھ جانا یہ ذمہ داری ہے ہاں مہا کے نحرے کرنا ہاں مہا کے تال مٹول سے کام لینا یہ اچھی بیویوں کا شیوہ نہیں بعض بیویوں نے حقوق انسانیت کی آڑ کے اندر اس حد تک جو ہے اپنے لئے احتیارات کو طلب کیا ہے کہ وہ جائز کاموں کے اندر بھی شوہر کی بات کو ماننے پہ تیار نہیں شوہر اپنی جبلی تقادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو بلاتا ہے بیوی ہاں کسی بھی حال کے اندر موجود ہے شوہر کی بکار کے پر لبیک کہنا شوہر کی بکار کو تسلیم کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے حضرات اگرامی قدر لیکن اب ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ شوہر فتنے کا شکار بن کے آتا ہے شوہر اس کے سامنے جو ہے ایک نیر روپ میں آتا ہے اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اب بیوی نے شوہر کی بات کو نہیں ماننا بلکہ بیوی نے بات اگر ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے حضرت رسول اللہ کی ماننی ہے شوہر بیوی کو یہ بات کہتا ہے تم نے میرے بھائی کے سامنے چہرے سے اپنے پردے کو ہٹانا ہے حضرات اگرامی قدر بیوی نے شوہر کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی اتباع کو کرنا ہے حضرات اگرامی قدر حضرت رسول اللہ کی اتباع کا مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی بات موجود ہو وہ سننے سے زیادہ سنہری ہے جہاں پر آپ کی بات موجود ہو وہ ہیمالہ سے زیادہ بلند ہے جہاں پر آپ کی بات موجود ہو وہ فلس سے زیادہ مضبوط ہے جہاں پر آپ کی بات موجود ہو کائنات کے اندر کسی رشتے کی بات کو کسی تعلق دار کی بات کو کسی خونی رشتے کی بات کو اس کے پر فوقیت نہیں دی جا سکتی ایسے عالم کے اندر بات اگر مانی جائے گی تو کملی والے کی مانی جائے گی